ہائی فرینڈز ویلکم ٹو پرائیم ہربل ہیلتھ ریمیٹیز فرینڈز آج ہم بات کریں گے خمیرہ مرواریت خاص کے بارے میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کے فائدے اس کے انگرینڈز اس کی قیمت اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں فرینڈز یہ خمیرہ خاص طور سے دل و دماغ کے مریجوں کے لیے ایک بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے یہ ہے ایک طرح کا کارڈیاک ٹونک ہے شاریرک کمجوری کو دور کرتا ہے دل وہ دماغ کو طاقت دیتا ہے تناؤ کو دور رکھتا ہے دل کی کمجوری یا دل کا دورہ پڑھنا جیسی پریشانی کے لیے اچھا کام کرتا ہے دل کی گھبراہٹ دل کی بیچینی یا دھڑکن کا بڑھ جانا چکر کا آنا اس طرح کی پریشانیوں میں بھی یہ بہت یوپیوگی اور لابدائق ہوتا ہے خمیرہ مرواریت خاص پرانے بخار وے خسرہ میں بھی لابکاری ہے چکن پاکس کے لیکچنوں کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا خاص طور سے سیون کیا جاتا ہے فرینڈس اس کے علاوہ خسرہ نکلنے پر بھی اسی کو دیا جاتا ہے بخار میں خاص طور سے سیون ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹائفائٹ بخار کیلئے بھی اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ خمیرہ نروہ سسٹم کو بھی طاقت دیتا ہے سریر میں گرمی بڑھنے سے نین نہ آنے جیسی پریشانی کو بھی ختم کرتا ہے نسو کی کمجوری کو بھی دور کرتا ہے خمیرہ مرواریت خاص کو بہت سی یونانی کمپنیاں بناتی ہیں جیسے ہمدرد ریکس دہلوی نیوشما اس طرح کی کافی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں یہ خمیرہ خاص طور سے دل کی کمجوری گوراہٹ دل کی بیچینی یا دھڑکن کا بڑھ جانا یونانی چکتسہ میں خمیرہ کا استعمال بہت خاص ہے یہ کسی بھی دوہ دکان پر مل جائے گا موٹیوں کا خمیرہ یا خمیرہ مرواریت خاص کی تھوڑی سی ماترہ روجانہ دودھ کے ساتھ لینے سے ایمیونٹی سسٹم مجبوط ہوتا ہے دراصل خمیرہ میں انٹی آکسیڈنٹ اور ایمیون سسٹم کو مجبوط کرنے والے تطو پائے جاتے ہیں اس کے نیمت سیون سے موسمی یا پرانا بخار ختم ہو جاتا ہے میں ماجون کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں خمیر اٹھایا جاتا ہے اس لیے اسے خمیرہ کہتے ہیں مرواریت اس میں مین کنٹینٹ جوجوے خاص ہے اس لیے اس کا نام خمیرہ مرواریت رکھا گیا ہے مرواریت صدف کے موٹی کو کہتے ہیں اس کے استعمال کی بات کریں فرینڈز تو اس کو تین سے پانچ گرام تک صبح سام خالی پیٹ دودھ سے لینا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک سے دو گرام تک صبح سام خالی پیٹ دودھ سے دینا ہوتا ہے باقی اہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لینے سے پہلے اپنے وید حکیم یا ڈاکٹر سے سلا کر سکتے ہیں شوگر کے مریجوں کو اس کے سیون سے بچنا چاہیے دوستو کیونکہ یہ سواد میں میٹھا ہوتا ہے جو لوگ شوگر کے مریج ہیں ان کے لیے مارکیڈ میں خمیرہ مرواریتی گولیاں بھی اپلپد ہیں شوگر کے مریجوں کو یہ گولیاں خانی کی سلا دی جاتی ہے یہ گولیاں بھی دوسر سے ہی لینے ہوتی ہیں دوستو اس کے انگرینٹس کی بات کریں فرینڈز تو اس میں مرواریت یعنی صدف کا موٹی کہروبہ تباسیر زہر مہرہ یسد محلول چندن سفید شربت انار شربت بہی شربت سیب ورک نکرا کند سفید اس طرح کی جلی بوٹیوں کے مسرل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے فرینڈز اس کو زیادہ لمبے سمیں تک نہیں لینا ہوتا ہے دوستو اسے آپ ایک سے دو مینے تک لے سکتے ہیں اور باقی آپ اپنے وید حکیم یا ڈاکٹر سے سلا کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں فرینڈز تو اس کی سائی ڈوز لینے کی استدھی میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کی قیمت کی بات کریں فرینڈز تو یہ آپ کو مارکیٹ سے سو یا ایک سو دس روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے ہماری دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے فرینڈز